اسلام علیکم میں ہوں عثمان چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو نیوز آج میرے ساتھ احمد رضا خان قصوری صاحب موجود ہیں جو کہ پاکستان کی ہسٹری کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اور جو آئین پاکستان کی بات ہو رہی تھی کہ وزیراعظم نے آئین توڑا یہ ہوا وہ وہ انہوں نے خود بنایا تو سار سے آج ہم جانیں گے ایک تو کہ آئین کی کیا حیثیت ہوتی ہے ریاست کے سامنے اور اس کے بعد ہم جانیں گے جو موجودہ حالات میں الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں سارے کیا جانتے ہیں اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا کیا کردار ہے سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں اس کو کیونکہ سینئر قانوندان بھی ہیں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آئین کہا جاتا ہے جی امران خان نے آئین توڑا جو سپیکر کا سمسوری نے رولنگ دی تھی تو اگر ایک برونی سازش ہو رہی ہے اور وہ سپیکر کو پتا چلتی ہے یا ایک حکمران کو پتا چلتی ہے تو آئین کیا حیثیت رکھتا ہے اس کے بعد اگر آئین اور ریاست آمنے سامنے آ جاتی ہیں آئین جو ہے وہ شگاف الفاظ میں کہتا ہے کہ ہر ایک شہری جو تم بھی ہو میں بھی ہوں جنر باجوا بھی شہری ہے ہم سب شہری ہیں ہمارا سب سے پہلے ہماری سے جو وفاداری ہے لائلٹی ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے اور جو اپنا اوبیڈینس ہے عملداری جو ہے وہ آئین کے ساتھ ہے اور اگر کسی وقت آئین اور ریاست آمنے سامنے آ جائیں تو کس کو بچائیں گے اسی آئین کو بچائیں گے تو ریاست کو خدا حافظ کہا دیں گے تو وہ تو آئین تو لوگ پھینک دیں گے ردی کی ٹوکری میں لیکن آپ ریاست کو پہلے بچائیں گے ریاست ہوگی تو پھر وہ آئین بھی جو ہے جس کو آپ نے سرس خانے میں رکھا ہوگا اس کو دوبارہ بحال کر لیں گے تو میں نے یہ کہا کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ آئین کی جو ہے یہ نومل پوسیجر یا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے پارلیمنٹ کا اس کی وائلیشن نہیں ہے بلکہ یہ آئین کی وائلیشن ہے سپوز اگر یہ کوٹ اس پر آتی ہے تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرے کہ جو قاسم سوری کا جو آرڈر ہے اس کو کلر درم ڈکلیر کر دے اور اب جبکہ ریلیف جو مانگ رہا تھا وہ تو عمران خان خود ہی دے چکا ہوا ہے تو اب الیکشن جو کال اپ ہو گئے ہیں تو الیکشن کی طرف جائیں تاکہ جو اس ملک کے حاکم ہیں جو کہ عوام الناس ہیں جو کہ طاقت کا سرچشمہ ہیں let them decide کہ کس کو کرسی پر بٹھانا کس کو کرسی پر نہیں بٹھانا لیکن انہوں نے فیصلہ یہ کیا اب اس میں میں جب دیکھتا تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو سپریم کورٹ پر جو جس قسم کا کرٹسزم آ رہا ہے ان کو اس سے بچا جا سکتا تھا لیکن they asked for it اور اس میں آج جو ہے ہماری جو سپریم کورٹ کے بارے میں جو اس وقت جو کیمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا پر اس کو دیکھنے کے بعد تو ایک عام لٹیگن پبلک جو ہے اس کا اعتماد ہی ختم ہو گیا ہے کہ بھئی اللہ دیتا چراغ دین کے درمیان مقدمہ ہو تو بیسی تیسی سال لگ جاتے ہیں دادا فائل کرتا ہے پوتے کو ریلیف ملتا ہے اور اگر شریف خاندان ہو اسی شریف خاندان نے نائنٹین آ نائنٹی تھری میں جب ان کی سیم ان کی جو اپنا کیا اپنا غلام ساخہ نے ان کو ڈسمس کیا اور سیمبلی کو ڈیزولف کیا نائنٹی نائنٹی تھری میں تو نواز شریف چلا گیا سپریم کورٹ کے بعد اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہ آرڈر کالرزم کر کے اسیمبلیوں بھی بحال کر دی اگر نواز شریف کی گورنمنٹ کو بھی بحال کر دیا اور اس میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک لفظ نکلا تھا چمک کا فیصلہ چمک کا فیصلہ تو مولوی آپ کو اس وقت چیف چیسٹر تھا اپنا اپنا نسیم حسن شاہ اسی ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کو پیار سے لوگ نکے شاہ کہتے تھے تو نکے شاہ چیف چیسٹرس تو اس میں جو کرتیسزم آیا وہ اللہ مان اللہ مان سب کے سامنے ہیں اب یہاں بھی سا تاریخ کو انہوں نے نواز شہباز شریف کو بلایا اور فیصلہ سنانے سے گھنٹہ دو گھنٹے پہلے انہوں نے شہباز شریف کو سنا اور اس کے سننے کے بعد ان کی حق میں فیصلہ کر دیا تو اب تاثر یہ جو گیا اور یہ تاثر پھیلائے جا رہا ہے جو اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب شریف خاندان اگر عدالت میں ہوں تو فیصلہ اور ہوتا ہے وہ ہوں تو ان کو سزا بھی ہوئی ہو تو وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں حالانکہ یہاں کوئی بھی شخص جس کو سزا جافتہ ہو اس کو ملک سے باہر جانے کی اجازت ملتی نہیں ہے تو لوگوں کے لوگ کہتے ہیں کہ شریف خاندان کے لیے عدالتوں کے فیصلے اور ہیں اور اللہ دیتا چراغ دین مولا بخش کے لیے اور ہیں سر یہاں پر ایک اور کردار جب سپریم کورٹ میں کیس چیل رہا تھا ہم بھی وہاں پہ موجود تھے ججز بھی یہی سوچ رہے تھے کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے جیسے آپ نے کہا کہ جو ریلیف چاہیے تھا وہ تو عمران خان دے چکا تھا کہ اسمبلیہ توڑ دی الیکشن کی طرف جانا چاہیے اینڈ ٹائم پہ چیف الیکشن کمیشنر کو بلا کر چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا آپ الیکشن کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا جی ہم سات مہینے سے پہلے الیکشن نہیں کروا سکتے چیف الیکشن کمیشنر یہ بیان کس کے بیان پہ دے رہا تھا ان کا کیا کردار ہے وہ کس کے آدمی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہیں اپنا سکندر راجہ سکندر راجہ سکندر جو ہیں یہ سعید میدی ہوا کرتے تھے جو کہ پندہ سال اپنا نواز شیف کے ساتھ آتی رہے ہیں ڈیفرنٹ پوزیشن پر اور وہ ان کے اپنا جو پرنسپل سیکٹری بھی رہے ہیں اپنا نواز شیف کے چیف سیکٹری سندھ بھی رہا ہے یہ اس کا داماد ہے اب چیز یہ ہے کہ ان کی تو ساری لویلٹی نواز شیف کے ساتھ ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ ایک مہینے کا فیصلہ بھی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کر دیا حالانکہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ جتنے بھی فورن فنڈنگ کے جو کیسز ہیں چاہے وہ پیویل پارٹی کے ہیں چاہے وہ ہوں اپنا نون کے ہوں یہ سب یا چاہے اپنا فضل اور ایمان کے ہوں یہ سب کھٹھے لگائے جائیں تو وائی سنگل آؤٹ کر کے وہاں پھر اپنا جو ہے عمران خان جو ہے وہ چیخرا چلا رہا ہے اور پوری فل تھوٹل وائس میں بتا رہا ہے کہ یہ اس الیکشن کمیشنر کے ہوتے ہوئے اس ملک میں فیر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن پوسیبل نہیں ہے اس کو ہٹایا جائے تو یہ یہ ایک اور کھڑا ہو گیا اور آپ نے دیکھ رہا ہے کہ اس نے کال بھی دے دی ہے کہ چھبیس سریعہ نکل پاکستان کے تمام ازلا میں جہاں جہاں بھی الیکشن کمیشن کے زیلی دفترز ہیں زیلے زیلے کے لیول پر وہاں جو ہے پی ٹی آئی اور عوامن ناس جو ہے وہ پروٹیس کریں گے اور اسلام آباد میں بھی ہوگی تو چیز یہ ہے کہ اگر کسی انسٹیوشن پر اعتماد ہی ختم ہو گیا تو وہ کہتے ہیں جب توقع ہی مٹ گئی غالب کیوں کسی کا گلا کرے کوئی تو یہ توقع ہی ختم ہو گئی ہے وہی توقع عدالتوں کے بارے میں بھی لوگوں کی اسی ڈیمینش ہو گئی ہے الیکشن کمیشن اب میں نہیں سمجھتے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم توافر ملوکی کی طرف جا رہے ہیں ہمارا سسٹم فیلئر ہو گیا ہوئے ہیں ہماری سسٹم میں پلٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں دیار فیلئر سسٹم میں براکرسی ہے فیلئر سسٹم میں پارلیمنٹ ہے فیلئر سسٹم میں اپنا عدالتیں ہیں وہ بھی ڈاما ڈول تو لے دے کے پورا کا پورا جو سسٹم ہے وہ ایک ستون کو پر کھڑا ہوا ہے اس ستون کا نام ہے افواج پاکستان اس کو بھی مترازہ برانے کی کوشش کی جاری ہے اس کو بھی کیے کر تو اگر افواج پاکستان کیا کیا ذمہ داریوں اٹھائے گی وہ اپنا جو ایکسٹرنل تھرٹ ہے اسی جو انڈیا کی طور سے یا پھر اپنا افغانستان کی طور سے جو اپنے دوبارہ حملے شروع ہو گئے ہیں اپنا اپنا ٹیرسٹ اٹیکس آنے شروع ہو گئے ہیں کہاں کہاں افواج پاکستان اور روز آپ دیکھتے ہیں نوجمان کیپٹن میجر اور لیفٹننٹ اور سپائی سے لے کے صوبہ دار میجر تک یہ سارے لوگ اسی قربانیاں دے رہے ہیں تو کیا وہ قربانیاں دے رہے ہیں ان چور اور بزماش اور لٹیرے سیاستدانوں کے لیے وہ یار ان کا کوئی ان کا بھی کوئی بیٹا کوئی داماد کوئی شہید ہوا ہوتا تو پھر میں ان سے پوچھتا اسی کہ بھائیوں کہ ملک کے ساتھ محبت میں قربانیاں دینی کتنا عظیم کام ہے میں جب جو لوگ یہ دفنائے جا رہے ہوتے ہیں اپنے جوان بچوں کو ان کے باپ ان کو قبر لہد میں اتار رہے ہوتے ہیں میں ہونسلی یہ ٹی وی دیکھ میں رو رہا ہوتا ہوں ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بے کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں